بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانڈز یہ وہ مینہ اولوشن چینل پر صفیان نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے دوستو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کریں گے تو آپ فارم نمبر آئی ایم ایم فائیو ٹو فائیو سیون جو ہے کس طرح سے فیل کریں گے اس کی ڈیٹیلز ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بقیدہ جو آپ بتانے جا رہا پورا ویزا اپلیکیشن فارم اے سے لے کے زیر تک آپ کو فیزیکل یا بھی لاب ٹاپ کے سکرین پر جو ہے وہ بقیدہ فیل کر کے دکھاؤں گا دوستو یہ جو آئی ایم ایم فائیو ٹو فائیو ساون این ویزا اپلیکیشن فارم ہے جب آپ آف لائن ویزا اپلائی کرتے ہیں کینیڈا کے لیے تو تب آپ نے جو ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے یہ فیل کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم بھی سامیٹ کرواتے ہیں تو تب بھی آپ نے جو ہے اس ویزا اپلیکیشن فارم کو جو ہے وہ بقیدہ فیل کر کے اس پر سگنیچر کر کے اس کو سکین کر کے پھر آپ نے جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ آن لائن ویزا اپلائی کرتے ہیں تو یہ دونوں صورتوں میں آف لائن اور آن لائن دونوں صورتوں میں جب آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ نے یہ ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے 5257EIMME اس کا نمبر ہے دوستو آر ایڈی جو ہے آن لین ویزا اپلیکیشن فارم کرنے کا کس طرح سے فل کرنا ہے اس کی علاقہ سے ویڈیو میری موجود ہے نیچے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے دے سکتے ہیں کہ پورا ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے آن لین جو ہے وہ آن لین کس طرح سے اپلائی کرنا ہے پورا اس کا سٹرپ جو ہے وہ موجود ہے نیچے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اسی طرح دوستو دوسرا ایک اور ویزا اپلیکیشن فارم جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ IMM5645E یہ کس طرح سے فل کرنا ہے اس میں فیملی کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہوتی ہے یہ بھی جب آپ آن لین یا آف لین دونوں صورت میں ویزا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے یہ والا ویزا اپلیکیشن فارم بھی جو ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے اس کی بھی لائدہ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو جو آپ میں بنا چکا ہوں تو دوستو پورا ویزا پراسس میں جتنے بھی آپ کو فارم کی ضرورت ہو دیا ایک اینڈا کے لیے سبھی کی لائدہ لائدہ میری ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو موجود ہیں نیچے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے دے سکتے ہیں دوستو جب آپ آن لین ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو میں اس میں ایک ضروری چیز آپ کو بتاتا چلوں گے جب آپ اس کو ڈبل کلک کرنے کے بعد اوپن کریں گے تو یہ اوپن نہیں ہوگا اس طرح سے وینڈو جو آپ کی اوپن ہوگی کیونکہ اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو اڈوب ریڈر کی ضرورت ہوگی آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے تو اوپن ویڈ والی آپشن پر جائیں گے تو اڈوب ایکرو بیٹ ریڈر ڈی سی اس والی اس سارٹویر کو تو آپ نے یہ فری سارٹویر اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنی لیپ ٹاپ میں اور اس سے جب آپ اس کے درو اس کو اوپن کریں گے تو تب جو ویزہ اپلیکشن فارم ہی ہے isso طرح سے کچھ اوپن جو ہے آپ کے سامنے جو ہوگا اس طرح سے مو merging فارم اوپن ہوگا اس کو آپ نے تھوڑا در ا звاطہ کرنا ہے کون کرنے کے بعد اس ف الطرح کرنا چلیں ہے اس فارم کو جosta کرتے دوسطو سب سے پہلے you c a it number on پوچھ رہا ہے unique customer identification number یہ ایک آپ کو الارٹ ہوتا ہے ایسے لوگ جو کینڈا کا پہلے ویزا اپلائی کر چکے ہیں چاہے ان کو ویزا ملا ہے یا نہیں ملا دونوں صورتوں میں ان کو ایک بغیدہ نمبر جو ہے وہ الارٹ ہوتا ہے تو یہ نمبر ان کے لیے ہے جو دوسری دفعہ کینڈا کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو جو پہلی دفعہ اپلائی کریں گے وہ اس کو اگنور کریں گے دوسرا ایک اور چیز دوستو آپ کو دکھاتا چلو پورا ویزا اپلیکیشن فارم ہی ہے یہ آپ کو ریڈ سرکل نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ واکسز نظر آ رہے ہیں ریڈ ڈواکسز یہ کمپسری ہیں یہ آپ نے لازمی طور پر فل کرنے ہیں ان کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں سٹار بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے لازمی طور پر فل کرنا ہوگا جب تک آپ ان کو فل نہیں کریں گے آپ کا پورا ویزا اپلیکیشن فارم جائے یہ فل نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بغیدہ جو ہے یہ پوچھے گا کہ آپ انگلیش میں کرنا چاہتے ہیں یہ فرنج میں تو میں انگلیش سلائٹ کروں گا اب آپ سے پوچھ رہا کہ ویزا رکوائیڈ آپ کو کون سا ویزا چاہیے تو مجھے جو ہے دوستو ویزا جو ہے وہ چاہیے جو نام کا جو پہلا والا حصہ ہے نام کے آہر پہ آتا ہے اس کو جو ہے وہ فیملی نام کہا جاتا ہے مثال کے طور پر میرا نام علی بات ہے تو بات میرا فیملی نہیں ہے اور علی میر جو ہے وہ گیون نہیں ہے یہ میں دونوں دے دوں گا اب آپ سے وہ کہہ رہا کہ do you have use آپ نے پہلے جو ہے کبھی کوئی اور نام use کی ہے تو میں نو والی option پہ جاؤں گا اگر آپ نے کیا ہوگا تو آپ yes والی option پہ دے گے پھر آپ نے اسی طرح وہ والا نام بھی دینا ہوگا جو آپ previously use کرتے رہے ہیں تو جب سے میں پیدا ہوں وہ میرا یہی نام ہے تو میں اسی option کو کلک کروں گا اس کو نو والی option پہ کلک کروں گا اب آپ سے پوچھ رہا میل ہیں یا فیمل ہے میں میل والی option پہ کلک کروں گا ڈیٹا پر پوچھ رہا دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ years جو ہے وہ دینا ہوگا میں یہاں پہ year دوں گا پھر آپ نے month جو ہے وہ دینا ہوگا پھر آپ آگے جو ہے آپ نے day دینا ہوگا اس کے لئے آپ آپ سے city پوچھ رہا کہ آپ پیدا کہاں پہ ہوئے تھے تو میں یہاں پہ اپنے city کا نام دے دیتا ہوں کہ میں اس city میں پیدا ہوا تھا کس country میں پیدا ہوئے تھے country کا آپ نے نام جو ہے وہ دینا ہوگا تو میں جو ہے یہاں پہ country کا نام دیتا ہوں یہاں پہ آپ کھولیں گے تو پورے country کا نام جو ہے وہ open ہو جے گا تو میں پاکستان جو ہے یہاں پہ جو کلک کروں گا آپ انڈیا بنگلہ دیش مالدی جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے اب آپ سے دوستو پوچھ رہا کہ citizenship آپ کے پاس کون سی ہے تو میرے پاس دوستو پاکستان کی citizenship ہے تو میں پاکستان ہی لکھوں گا اچھا اب آپ سے پوچھ رہا کہ current country کیا آپ رہے کہاں پہ نہیں ہے تو دوستو میں پاکستان میں ہی میری ریزیڈنس ہے تو میں پاکستان ہی کلک کروں گا اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کون سے status آپ سا کون سا تو دوستو میرے پاس citizenship ہے پاکستان کی تو میں citizenship لکھوں گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپ کی relevant option ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھے پھر آپ detail دیں گے اگر مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ work permit لکھا تو student لکھا تو پھر آپ نے بتانا ہوگا کونسی ڈیٹ سے لگے کہ کونسی ڈیٹ تک ہے تو اگر آپ citizenship ہے تو پھر آپ ان دونوں option کو ignore کریں گے اچھا اب آگے آ جاتے ہیں لکھا ہوئے آپ previously country or reality of residence اگر دوستو پہلے بھی آپ کسی اور country میں رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کا نام بھی اور اس کی پوری detail دینی ہوگی کہ آپ رہے تھے تو آپ کے پاس اس کی جو ہے وہ residency work permit تھا کیا تھا وہ آپ نے دینا ہوگا کونسی ڈیٹ سے لے کے کونسی ڈیٹ تک آپ آپ کو کسی اور country میں رہے ہیں اس کی ڈیٹیل جوہاں وہ دینی ہوگی تو دوستو آگے لکھا ہوا 30 country or 30 where applicable تو آگے لکھا ہوا ہے کہ same as country تو دوستو میں جہاں پر رہ رہا ہوں وہ ہی اس ہی country میں جس country میں میں رہ رہا ہوں وہ ہی وہاں پر میری رہائش ہے اور وہاں سے میں apply کر رہا ہوں تو میں yes والی option پر click کروں گا چونکہ میں پاکستان میں اور پاکستان سے ہی apply کرنے جا رہا ہوں تو میں اس والی option کو yes پر click کروں گا اب یہ والی option جو ہے enable ڈیسیبل سوری ہو چکی ہیں اب آپ سے ان کو پھر آپ جو ہے وہ حالی چھوڑ دیں گے اگر آپ کسی اور country سے apply کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں اور آپ سعودی عربیہ سے apply کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس nationality پاکستان کی ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ سعودی عربیہ کا نام لکھنا ہوگا اور اگر آپ جس country میں رہ رہے ہیں اور اسی country کی آپ کے پاس nationality اور اسی country سے آپ apply کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو yes والی option پہ ٹک کرنا ہوگا اب آپ سے کہہ رہا ہے are you currently marital status تو دوستو آپ نے جو ہے وہ بقیدہ بتانا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ married ہے unmarried ہے کیا تو میں married ہوں married والی option پہ جاؤں گا اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ if you are unmarried are in a common law relationship تو پھر آپ نے اس کی جو ہے if you are married are in a common law relationship please provide the date on which you are married یہاں پہ اب آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ 2010 میں جو ہے وہ first of all آپ year لکھیں گے پھر جو ہے آپ month لکھیں گے پھر جو ہے وہ آپ date لکھیں گے تو اسی طرح آپ نے وہ پورا data جو ہے یہاں پہ اپنا fill کرنا ہوگا اب آپ سے کہہ رہا ہے provide the name of your current spouse دوستو اب آپ نے یہاں پہ اپنی wife کا جو ہے وہ نام دینا ہوگا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ میری wife کا نام جو ہے اگر اس کا نام بشیر بیگم ہے تو بیگم جو ہے اس کا family name ہوگا اور اس کا given name جو ہے جو اس کے نام کا پہلا حصہ ہوگا وہ اس کا نام بشیر ہوگا تو اسی طرح آپ بھی جو ہے اپنی wife کا نام جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ دیں گے اب آپ دوستو آپ نیچے آ جائیں گے جو ہی آپ نیچے آیں گے اب آپ نے جو ہے اب آپ سے پوچھ رہا ہے have you previously been married دوستو اگر تو آپ نے پہلے بھی کوئی شادی کی ہوئی ہے تو پھر آپ آپ کی یعنی کہ ایک کے علاوہ دو شادیاں کی ہوئی ہیں تو پھر آپ اس والی option پہ yes کریں گے اور yes کرنے کے بعد آپ نے پہلی wife کی بھی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ detail دینی ہوگی تو میری ایک ہی شادی ہوئی ہے previously جو ہے میں نے کوئی اور شادی نہیں کی تو میں اس والی option کو no پہ جو ہے وہ tick کروں گا میری ایک ہی شادی ہے جس کی پوری جو ہے وہ detail جہاں پہ جو ہے وہ دے چکا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کی native language کون سی ہے تو دوستو اردو میری native لینگویج جو ہے اور دو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھوں گا سوری یوں لکھوں گا تو یہاں پہ یوں کے relevant جدنی بھی detail ہوگی وہ ساری یہاں پہ جو ہے وہ آ جائے گی میں نے لکھ دی ہے اب آپ سے کہہ رہا ہے are you able to communicate in english or french تو yes دوستو میں english جو ہے وہ بول سکتا ہوں communication اس میں کر سکتا ہوں تو میں english جو ہے وہ لکھوں گا دوستو آپ جو آپ سے یہ ہے کہ do you have taken a test from the designated testing agency to the assess for your proven in english دوستو اگر تو آپ نے ads کیا ہوا ہے تو پھر آپ yes پہ کلک کریں گے اگر ads نہیں کیا ہوا تو پھر آپ no پہ جو ہے وہ کلک کریں گے تو میں نے جو ہے وہ already ads یا کوئی اور بھی language test جو ہے وہ taffery ads نہیں کیا ہوا تو میں no والی option پہ جو ہے وہ کلک کروں گا اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا passport number دیں اب آپ اپنے passport کی details ہوں جو دینی ہوگی میں یہاں پہ اپنا passport name میں دی رہتا ہوں اب آپ سے پوچھ رہا کہ آپ کا passport issue کونسے country سے ہوا تھا تو میرا پاکستان سے issue ہوا تھا اب آپ سے کہہ رہا کہ آپ کا passport issue کونسی date کو ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ year دینا ہوگا پھر آپ نے جو ہے وہ منت دینا ہوگا پھر آپ نے day دینا ہوگا اسی طرح اب آپ کی passport expire کب ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ اب آپ نے passport کی expiry جو ہے وہ دینی ہے تو میں یہاں پہ پاسپورٹ کی ایکسپائری دے دیتا ہوں تو اسی طرح آپ ہی اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ دیں گے سوری یہاں پہ ڈیش بھی ڈالنی ہوگی اچھا اب جو ہے اب یہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیل دے دی ہے اب آپ آگے جائیں گے تو اگر یہ دیفنیلی اب ہماری دونوں جو آپشنز ہیں ہمارے ریلیونٹ نہیں ہیں یہ اسرائیل اور تائیوان کے ریلیونٹ آپشنز ہیں تو یہ میرے ریلیونٹ نہیں ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے ہم نے اپنی پاسپورٹ کی ڈیٹیل اوپر دے دی ہے اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا نیشنل ڈنٹی کارڈ ڈیفنیلی کومیشناتی کارڈ ہر بندے کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کومیشناتی کارڈ کا جو نمبر ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ دیں گے کومیشناتی نمبر اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہاں کو کومیشناتی کارڈ یہ ایشو کب ہوا تھا اس کی جو ہے وہ آپ نے اپنے کومیشن آتی کار سے ڈیٹھ دے کے جو ہے وہ بقیدہ بتانی ہوگی تو اسی طرح اب آپ یہ ایکسپائر کب ہوگا یہ بھی آپ نے اپنے پاسپورٹ سے جو دے کے جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹا فیل کریں گے تو میں یہاں پہ اپنے پاسپورٹ اپنے کومیشن آتی کار کی جو باقی ڈیٹیل ہے ایکسپائر یہاں پہ دے دیتا ہوں اب آپ سے کہہ رہا ہے جو پرماننٹ ریزیڈن آف دا یونیٹی سٹیٹ فید دا ریزیشن کار تو دوستو نہیں میں میرے پاس جو ہے وہ نہیں ہے ریزیڈنٹ پرماننٹ ریزیڈنٹ یونیٹی سٹیٹ کی نہیں ہے تو نو والی آپشن پہ کلک کھلوں گا اگر آپ یاس پہ جائیں گے تو پھر آپ نے نیچے ڈیٹیل دینی ہوگی اچھا اب آپ سے کہہ رہا ہے کنٹیکٹ انفرمیشن کی آپ آپ سے کوشن جو ہے وہ کہا رہا ہے دوستو اگر ہم ایسی ہے آپ سے ہتھوکتہ بھر کرتی ہے کوئی کمیونکیشن کرتی ہے تو آپ نے اپنا میلنگ اڈریس جو ہے وہ بتا رہا بتانا ہوگا یہاں پہ آپ اپنا پی او باکس بھی لکھ سکتے ہیں سٹیٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں اگر یہ نہیں بھی دیں گے تو کوئی شو نہیں ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈی ایچے لاہور میں میرا ہی جو ہے ریزیڈنس ہے لیکن آپ اپنے جو بھی آپ نے کومیشن مہتی کارڈ پہ یا پاسپورٹ پہ بقیدہ ڈیٹیل لکھی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ بقیدہ اس کی پوری ڈیٹا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ فل کرنا ہوگا اس سے دے دکی تو اب آپ نے کنٹری پوچھ رہا تو میں یہاں پہ پاکستان دے دیتا ہوں پاکستان تو آپ جو ہے کہ لاہور سٹی میں میری ریزیڈنس ہے پاکستان کنٹری میں اگر پروونس آپ لکھنا چاہیے تو یہاں پہ پروونس بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو اس کے لبا پوسٹل کوڑ ڈیٹیس ڈیسٹرک دینا چاہیے تو وہ بھی یہ پوری ڈٹیل اگر آپ جو بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں میں یہاں پہ چلنے دے دیتا ہوں کہ لاہور ڈیسٹرک میں ہی میں رہتا ہوں پوسٹل کولر ڈیٹرائس جو ہے وہ مجھے پتہ ہے وہ میں دیتا ہوں یہاں پہ تو آپ نے اپنا ڈیٹا جو ہے یہاں پہ دینا ہوگا اب آپ سے یہ دوستو آپ سے ہتھو کتاب کا اڈریس ہے اور یہ آپ جیسے گا پہ رہ رہے ہیں اس کا اڈریس ہے دوستو اگر تو آپ کا اڈریس جو اوپر آپ نے ہتھو کتابت کے لیے آپ کا دیا تو آپ کا اڈریس بھی وہی ہے تو آپ جس یہاں پہ یاس پہ کلک کریں گے اور اگر آپ کا ہتھو کتابت کا اڈریس کوئی ہو رہا ہے رہنے والا اڈریس کوئی ہو رہا ہے تو پھر نو پہ کلک کریں گے پھر آپ نے وہ جو رہیش والا اڈریس ہے وہ یہاں پہ دینا ہوگا تو میرا دونوں صورتوں میں ایک ہے میلنگ اڈریس بھی میرا وہی ہے اور رہیش اڈریس بھی میرا جو ہے وہی ہے اب دوستو آ جاتے ہیں نیچے اب آپ سے ٹیلی فون نمبر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ دینی ہوگی تو سب سے پہلے ٹیلی فون نمبر کینیڈا ادرز تو ادرز والی اپشن ڈیٹا جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے دینا ہوگا اب country کا جو ہے code آپ یہاں پہ جو ہے وہ دیں گے اور country کا یہاں پہ آپ جسٹ جو ہے country کا جسٹ یہ والا code دے دیں ڈیبل ڈیرو ڈالنے کی ضرور نہیں ہے اب آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دینا ہوگا اب اسی طرح alternative کوئی نمبر ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ فیکس نمبر کو دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اپنا جو ہے گھر کا جو ہے اگر دینا چاہیں تو گھر کا بھی جو آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ alternative نمبر پہ گھر کا دینا چاہیں تو گھر کا بھی جو ہے وہ دے کے آگے ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو میں صرف اپنا موبائل نمبر یہاں پہ آپ دے رہا ہوں اب آپ سے دوستو ڈیٹیل آف ویزر ٹو کینڈا پوچھ رہا کہ آپ کینڈا جو ہے وہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ بزنس ٹوریزم شہر ٹرم ریٹرن ورکر سپر ویزا کوئی میں فیملی ویزر چلے یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ میں اپنے بائے کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو فیملی ویزر لکھ دیتا ہوں اب آپ سے کہہ رہا ہے انڈیڈیڈا ہولا ہوں جو ٹو پلے تو کہ آپ وہاں پہ پہ کانیڈا پہنچیں گے کاب اور واپس کا بائیں گے ان کی ٹوٹیل سوری یہاں پہ آپ نے پہلے جو ہے وہ مت دینا ہوگا سولہ اپرل لکھوں گا سولہ اپرل ٹوزن ٹوٹی ون کو جو ہے میں واپس ہوں گا فنڈ اویلیبل ایف کینڈیا ڈالر میں آپ کتنے آپ کے پاس فنڈ ہیں وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ دوستو بتانے ہوں گے دوستو آپ کا ٹریپ جتنا بھی لمبا ہوگا یا جس نیچر کا بھی آپ ٹریپ کر رہے ہوں گے اس کے جو جو ہے آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ بھرنی ہوگی تو چلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ٹو تھوزن جو کینڈیا ڈالر ہے وہ میں لے کے جاؤں گا چونکہ میں فیملی ویزٹ کے لیے جا رہا ہوں صرف پندرہ دین کے لیے جا رہا ہوں تو میں ٹو تھوزن جو ہے کینڈیا ڈالر یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں اب آپ سے کہہ رہا نیم اٹریسنشیپ آف اینی پرسن انسٹیوشن آئی ویزٹ تو یہاں پہ دوستو اب آپ نے اس بقیادہ بندے کا جو ہے وہ نام لکھنا ہوگا بقیادہ میں لکھ دیتا ہوں کہ احمد بارٹ اس کا نام ہے جو میرا بھائی ہے جس کو میں فیملی ویزٹ کے لیے جا رہا ہوں اور اگر دوستو آپ فیملی ویزٹ پہ نہیں جا رہے آپ خود سے ہی اپلائی کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی انویٹیشن اور سپنسرشیپ آپ کے پاس مجود نہیں ہے تو یہاں پہ آپ ہوتل گران گھر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہوتل کا ڈرریس دے سکتےke ہیں میں کینیڈا لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ت بھائی ماری میرا بھائی جو ہے میری وہاں پر اس کے پاس میں اس ہا پہ ہوگی اور یہاں پہ تو یہاں پہOYک المدرس دینا میں یہاں پر ہوتل تو Wie prends ہوتل بک روائے ہوا تو یہ کمپنسری نہیں اپشنل ہے پھر آپ یہ اس کو چھوڑ دیں گے اب آگے جو ہے اب آپ سے ایک سے زیادہ اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے کوئی تو آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں مسار کے طور پر میرے پاس انویزشن اور سپانسر ہے اور میں جو ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس رہوں گا تو آپ جو ہے دو لوگوں کی ڈیٹیل بھی جو ہے یہاں پر دے سکتے ہیں تو میں نے ایک بندے کے پاس ہی جاؤں گا ایک کے پاس ہی رہوں گا تو ایک ہی ڈیٹیل دے کے آگے جو ہے چلا جاؤں گا اگر آپ اور لوگوں کی ڈیٹیل دینا چاہیں تو آپ یہاں پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں اچھا اب جو ہے دوستو آگے نیچے آ جاتے ہیں اب آپ سے ایڈیوکیشن کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ have you had any post country education including university college college university تو yes دوستو میں نے graduation کی ہوئی ہے تو میں یہاں پر جو ہے graduation لکھ دیتا ہوں کہ میں نے graduation کی آپ کی جو بالکل highest level کی degree ہوگی وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک جو ہے یہاں پر mention کرنی ہوگی یہاں پر اب آپ سے year پوچھ رہا ہے کہ کون سے year کو آپ نے کیا تھا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ میں نے 99 میں جو ہے وہ کیا تھا اور منت یہ تھا اور اس سے لے کے 2001 تک میں نے کیا تھا اور یہ 05 تک ہی میں نے کیا تھا اب آپ سے field of study میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ میں نے graduation مسال کے طور پر کیا تو میں یہاں پر بی اے لکھ دیتا ہوں یا پھر میں لکھ دیتا ہوں گا bachelor in arts لکھ دیتا ہوں bachelor in arts اچھا اب آپ سے school اور Conradure university کا نام پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پنجاب پنجاب uni ورستی لکھ دیتا ہوں تو آپ نے اپنے ادارے کا نام لکھنا ہوگا جہاں پر آپ نے کیا تھا تو city اور town آپ نے لکھنا ہوگا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ میں نے lahور سے کیا تھا آپ نے country کا نام دینا ہوگا میں یہاں پر پاکستان لکھ دیتا ہوں اچھ بار کے employment کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ دوستو اب اگر تو آپ business man ہے job کرتے ہیں student ہے جو بھی ہیں اس کی detail اگر تو آپ business man ہے تو یہاں پر آپ نے business کی detail دینے ہوگی اگر آپ اپنے ملک میں student ہے پاکستان انڈیا بنگلہ زہر میں student ہے تو پھر آپ نے اپنے کالی یونیورسٹی کی یہاں پر detail دینی ہوگی اگر آپ job کرتے ہیں تو پھر job کی detail دینی ہوگی تو دوستو میں جو ہے یہاں پر جو اپنی latest job ہے اس کی detail جو ہے یہاں پر دے دیتا ہوں کہ میں جو ہے from یعنی کہ کب سے لے کے کب تک میں job کر رہا ہوں تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں کہ میں two thousand پہلے جو ہے وہ دوستو یہ لکھنا ہوگا پھر آپ نے month جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہوگا تو میں month یہاں پہ لکھ دیتا ہوں till to date یعنی کہ آج تک جو ہے وہ میں job کر رہا ہوں تو چلیں میں آج کی date بھی جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں یہاں پہ اور یہ منت ہے مارچ تو مارچ کا جو مینہ ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں یہ 2020 میں کر دیتا ہوں اچھا اب آپ سے دوستو یہاں پہ مارچ لکھنا ہے دوستو اب آپ سے position پوچھ رہا کہ آپ کا occupation کونس ہے تو میں area manager ہوں تو میں area manager لکھ دیتا ہوں اگر آپ دوستو اگر آپ business man ہے تو یہاں پہ آپ business man لکھیں گے اب آپ سے پوچھ رہا ہے company apply اس کا نام آپ نے بقیادہ دینا ہوگا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میری organization کا نام philips philips pvt limited جو ہے اس کا نام organization کا تو اگر آپ کا جو business company کا نام factory کا نام جو ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ پھر آپ نے دینا ہوگا اور اگر student انہیں تو پھر college university school کا address یہاں پہ آپ دیں گے اچھا city پوچھ رہا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ city جو ہے lahore ہے جہاں پہ میں عجاب کر رہا ہوں جو یہاں پہ میری organization base کرتی ہے اس کا نام یہاں پہ دینا ہوگا میری organization ka address یہاں پہ میں نے دینا ہوگا اچھا country اب میں نے یہاں پہ پاکستان دے دیتا ہوں اچھا اب اگر دوستو ایک سے زیادہ جاب کی آپ ڈیٹیل دینا چاہے تو آپ ایک سے زیادہ جاب کی بھی ڈیٹیل دے سکتے ہیں لیکن ایک دو آپ نے definitely minimum ایک جاب کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہوگی کیونکہ یہ compulsory ہے یہ red آپ کو red جو boxes ہیں یہ نظر آ رہے ہیں اچھا دوستو آپ یہ تین جاب کی ڈیٹیل اگر آپ دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ آ جاتے ہیں دوستو نیچے اب آپ سے background information کے بارے میں پوچھ رہا ہے you must complete the section if you are اگر آپ کی عمر 18 یا 18 سارے یا اس سے زیادہ تو آپ نے یہ section clear کرنا ہوگا within family member آپ کے کسی family member کو جو ہے وہ tuber closest تو نہیں ہوا پچھلے پانچ سالوں میں تو no do you have any physical mental disorder یعنی کیا mentally طور پر کوئی disorder تو نہیں آپ کو ہوا اور اثر دن میڈیکیشن دورنگ سٹے ان کینیڈا تو دوستو کینیڈا کے سٹے کے دوران بھی مجھے کوئی یہ جو ہے جو mental disorder ہے یا physical disorder نہیں ہوا اب آپ سے کہہ رہا ہے do you have ever remained beyond the validity اگر آپ کو permission تو نہیں دی لیکن آپ نے اس کے permission کے بغیر جو وہاں پہ سکول یا کام تو نہیں کیا تو دوستو میں نے وہ نہیں کیا have you یعنی کہ آپ نے پریویس لی اپلائی کیا تھا میرے رہنے کے لیے یا انٹر ہونے کے لیے تو اگر آپ نے کیا ہوگا تو پھر آپ نے نیچے یہاں پہ اس باکس میں اس کی ریٹیل ان میں سے کوئی بھی آپ یس کریں گے تو اس کی نیچے آپ ریٹیل دیں گے اب آپ سے کہہ رہا دوستو پہلے آپ کو کبھی سزا تو نہیں ہوئی یا کبھی گرفتار تو نہیں ہوئی تو میں نہیں ہوا اگر آپ ہوئے ہوں گے تو آپ نے یس کر کے نیچے پھر ریٹیل دینی ہوگی آپ آپ پارٹی پارٹی اور اگر گروپ آرگنیزیشن وچ اگر اگر ایڈووکیٹڈ وائلیس تو میں کسی بھی وائلیس میں وائلیشن میں کسی بھی کسی بھی پارٹی میں 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 ہوگی جو ہے وہ نہیں راج میں کوئی وائلیشن کی ہو تو دوستو اس طرح کی بھی اگر کوئی آپ کی ڈیٹیل لینا چاہے تو لے سکتا تو یس آپ کو دیفنیلی اس آپ پر یس پر ہی کلک کرنا ہوگا تو دوستو پوری ویزا اپلیکیشن فارم کو فیل کرنا ہوگا تو میں یہاں پر دیتا ہوگا دیتا تو پر ڈیٹ بھی دیتا ہوں اس کے بعد میں منتھ لکھ دیتا ہوں اور year بھی جو ہے یہاں پر ڈی بھی یہاں پر لے دیتا ہوں دوستو کہ کونسے کنٹری میں آپ گئے تھے آپ کا status کیا تھا کونسی ریٹ سے کونسی ریٹ تا کیا تھا تو میں نے چھے ماہ کنزیکٹیو جوہ وہ نہیں کیا ہوا کسی جگہ پہ سٹے اپنے کنٹری کے علاوہ تو اس کے علاوہ یہ بھی ایک مسٹیک ہے یہ بھی آپ کو رائٹ اس کا سائن گیا یہ ڈاڑ بیچ میں ہمیں اس ہے دوستو اسی طرح اگر آپ کا ویزا اپلیکیشن فارم کی کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو اسی طرح وہ آپ کو ویلیڈیڈ نہیں کرے گا ریڈ سائن دے گا تو آپ سن کو آپ نے کریک میں اب آپ اوکے کروں گا تو یہ نیچے جو ہے بقیدہ اس کی پوری ویلیڈیشن جو ہے وہ بقیدہ ویزا اپلیکیشن فارم کی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور نیچے یہ دیکھیں بار گوڑ جو ہے بگیدہ جنرےیڈ ہو چکی ہیں جب تک آپ اس کو ویلیڈیڈ نہیں کریں گے یہ نیچے بار گوڑ جنرےیڈ ہوتی ہوگا دوستو یہ دیکھیں ای میمی نمبر بھی جو آپ مجھے جے یہ بگو ایٰ ویزا اپلیکشن فارم کا جو ہے وہ پوری ڈیٹ آگی ہے یہ پ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ویزا پیجز ہیں اب میرے سکس ہو چکے ہیں جب ویزا اپلیکیشن فارم میں نے فیل کرنا سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت یہ ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے یہ پانچ تھے تو اب میں نے ویلیڈیڈ اس کو کیا تو یہ چھے ہو چکے ہیں تو دوستو آپ نے ان کا آپ نے بقیدہ جو ہے ان کا پرنٹ آر لے کے اور باقی ڈاکومنٹیشن لگا کے تو پیرا ویزا اپلیکیشن فارم کو باقی فائل پوری کمپلیٹ کر کے تو پھر آپ نے وی ایف ایس گلوبر کے تھو اپنا پورا ویزا اپلیکیشن پراثر جو ہے وہ پھر آپ نے جو ہے وہ کرنا ہوگا دوستو یہ پورا ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فیل کرنا آپ کو سکھا چکا ہوں اگر اس کے باپ جود بھی آپ کا کوئی کینڈا کے حوالے سے کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن بھی پوچھ سکتے ہیں تھانکیو ویزا اپنیشن